السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے ماہ محرم اور تین قسم کے لوگ الحمدللہ محرم کے مہینے میں ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے ماہ محرم کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں یہ حرمتوں والا مہینہ ہے چار حرمت کے مہینے میں سے یہ تیسرا مہینہ ہے دلخادہ دلحجہ اور محرم اس کے بعد چوتھا مہینہ کیا ہے رجب کا مہینہ ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ محرم روزوں والا مہینہ ہے آشورہ کے دن کا مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کے حوالے سے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے تو بہرحال آپ نے اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی اور آپ جانتے بھی ہیں کچھ باتیں میں آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تین قسم کے لوگوں کے حوالے سے بدقسمتی ہے موجودہ معاشرے کی آج کے حالات میں لوگوں کی کہ آج کے دور میں مہینوں کی پہچان کو بدل دیا گیا ہے اصل مہینوں کی پہچان کیا ہوتی ہے مہینوں کو ان کے نام سے جانا جاتا ہے جو اسلامی مہینے ہیں اسلامی سال کے یعنی جو اسلامی سنہ ہجری اس کے جو بارہ مہینے ہیں ان کے ناموں سے ہم ان مہینوں کو جانتے ہیں ان مہینوں کی جو عظمت ہے جو فضیلت ہے جو اہمیت ہے جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت ہے جو فرض ہے اس اعتبار سے ان مہینوں کی پہچان کو ہم جانتے ہیں تمام مہینوں کا آپ نام لے لیجئے آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا کہ کون سا مہینہ ہے تو اس مہینے کی کوئی خاص عبادت ہے یا اس مہینے میں کوئی خاص عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے آسان کر دیا ہے سب کو معلوم ہے لیکن آج کے حالات میں مہینوں کی پہچان بدل دی گئی ہے کسی مہینے کو نوحہ اور ماتم کا مہینہ بنا لیا گیا ہے کسی مہینے کو نحوست والا لوگوں نے بنا لیا ہے کسی مہینے کو یوم پیدائش اور خوشی والا مہینہ لوگوں نے بنا لیا ہے کسی مہینے کی کسی تاریخ کو یا کسی دن کو بزرگانی دین کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے یہ جہالت ہے آج کے اس دور کی جو لوگ کرتے ہیں میرے بھائی اور دوستو جو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اس مہینے میں تین طرح کے لوگ ہیں سب سے پہلے یہ جان لیجی آپ کہ اسی مہرم کے مہینے میں تقریباً سن ایک سٹھ ہجری میں دس مہرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت برحق ہے اور آپ کے ساتھ جو لوگ بھی شہید ہوئے سب کی شہادت برحق ہے اور اسلامی تاریخ شہدہ کے نام سے بھری پڑی ہے ایک لمبی طویل فہرست ہے شہدہ کے نام کی اور آپ کا نام بھی انہی شہدہ کے نام میں جڑ گیا یقیناً یہ آپ کے لئے بڑی فضیلت اور عدمت کی بات ہے شہدہ کی صف میں شہدہ کی لشت میں نام کا آ جانا اللہ رب العالمین کسی کو شہادت جیسے مقام اور فضیلت کے لئے چن لے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے لئے منتخب فرما لیا میرے بھائیوں دوستو غزوِ بدر کے شہدہ غزوِ احط کے شہدہ غزوِ خندق کے شہدہ اور ستر حفاظِ کرام کی شہادت کون نہیں جانتا ہے تو یہ شہدہ کی تاریخ بڑی طبیل ہے ان کے ناموں کی لشت بڑی لمبی ہے لیکن کیا شہدہ کی تاریخِ شہادت پر یا یومِ شہادت پر یعنی شہادت کی تاریخ پر یا شہادت کے دن پر کسی طرح کی کوئی مجلس کسی طرح کی کسی محفل کا انعقاد چاہے خوشی کے نام پر چاہے غم کے نام پر کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا یہ شریعتِ اسلامیہ کی تعلیم ہے نہیں ہے یہی سمجھنے کی ضرورت ہے خلفاءِ راشدین میں تین لوگ جو تین خلفاء ہیں ان کی شہادت کس کو معلوم نہیں ہے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں سن 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرتِ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاءِ راشدین میں تیسرے خلیفہ ہیں سن 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفاءِ عربہ میں چوتھے خلیفہ ہیں آپ کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوتی ہے کیا یہ شہادتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اور دوسری شہادتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں اور غزوِ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو کون بھول سکتا ہے کس طرح سے آپ کے شہید جسم کے ساتھ جو کچھ معاملہ کیا گیا وہ کتنا دردناک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس پسے منظر کو یاد کر کے غم میں مبتلا ہو جائے کرتے تھے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کے بعد جو ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا تھا لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہداء اہود شہداء بدر ستر فاد کرام کی شہادت غزو خندق کے شہداء کسی شہداء کی تاریخ پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجلس کا انعقاد کیا کیا کبھی کوئی برسی منائی نہیں کیونکہ یہ سنت کی تعلیم نہیں ہے یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے بلکہ قرآن نے تو ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ شہداء کا مقام بڑا عالی ہے جیسا کی سورة البقرہ کی آپ تلاوت کیجئے ایک سو چون نمبر کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دئیے گئے شہید کر دئیے گئے انہیں تم مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بلکہ اللہ تشعرون تکنی تمہیں نہیں معلوم وہ کس طرح زندہ ہیں کیا مطلب ہوا مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہ سمجھو کہ جیسے دنیا میں زندہ تھے وہ ایسے زندہ ہیں تو یہ تمہاری بھول اور نادانی ہے ارے دنیا کی زندگی ختم ہوئی دنیا کی زندگی میں موت آئی قتل کر دئیے گئے تب ہی تو شہدہ کا ٹائٹل اور شہدہ کا مقام ملا تو ہم یہ سمجھے کہ دنیا میں جیسے زندہ تھے وہ ایسے زندہ ہیں تو یہ تو بہت بڑی نادانی ہے اللہ نے کہا تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں کس طرح اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا ہے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ون سکس نائن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دئے گئے ان کو تم مردانہ سمجھو ان کو تم مردانہ کہو بَلْ اَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس يُرْزَقُون روزیاں دیے جاتے ہیں اللہ اکبر فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں اللہ نے دے رکھا ہے وہ خوش ہیں اور خوشیاں بنا رہے ہیں اللہ اکبر غم کی ثبات کا ہے نوحہ کی ثبات کا ہے ماتم کی ثبات کے لیے جب وہ خوش ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ پڑھیں تو آپ نے کیا فرمایا شہدائے چاہتے ہیں ان کی آرزو اور تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوں پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان کی قربانی پیش کریں وہ تو خوش ہیں اور دوبارہ شہید ہونا چاہتے ہیں ہم غم اور نوحہ کس بات کے لیے کر رہے ہیں ہم ان کے نام پر کسی مجلس کا انعقاد کر کے خوشیاں کس بات کے لیے منا رہے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستو تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں غم کا اظہار کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے یہ اتباہ نہیں ہے اگر محبت اور اتباہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے تو حضرت حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ میں اگر کوئی سنت نبی کی موجود ہے وہ پہلے سے ہے وہ ہے روزہ رکھنا چاہیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور حضرت حسین عدی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں روزہ رکھا کرتے تھے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے اور دوسری قسم لوگوں کی وہ ہے جو لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جشن شہادت مناتے ہیں اللہ اکبر ایسے لوگ بھی سنت کے برخلاف عمل کر رہے ہیں سنت سے ایسی کوئی تعلیم نہیں ملتی ہے تو بہرحال ہمیں کسی خوشی کا کسی مجلس کا کسی جشن کا انقاد بھی نہیں کرنا ہے اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اب تک میں تذکرہ کر رہا تھا وہ لوگ ہیں جو شہادت کے فیصلے سے اللہ رب العالمین کے فیصلے سے وہ لوگ راضی ہیں اور وہ لوگ تمام طرح کی بیدعات سے تمام طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں یہی اصل میں اہل السنہ والجماعہ اور یہی لوگ سنت کے متبع اور پیروکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ایک ہزار دو سو چورانبے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیس مننا وہ ہم میں سے نہیں ہے مَن لَتَمَلْخُدُودَا جو چہرہ نوچنے والی ہو یا چہرہ نوچنے والے ہوں یعنی جو ماتم وغیرہ کرتے ہیں چہرہ اپنا زخمی کرتے ہیں وَشَقَّلْجُيُوبَا اور جو گریبان فارنے والیاں یا گریبان فارنے والے لوگ اور فرمایا وَدَعَا بِدَعَوَ الْجَاهِلِيَّةِ اور مصیبت میں جاہلیت کی طرح چیخ و پکار وَاوِلَا مچانے والے اَحْوَ بُقَا کرنے والے لوگ یہ ہم میں سے نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں یہ نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں تو بہرحال نہ تو ہمیں خوشی کے نام پر کوئی جسن منانی ہے نہ غم کا اظہار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے دس محرم کی تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے صرف اور صرف روزہ رکھنا ہے اور تمام طرح کے خرافات سے بدعات سے تمام طرح کے غیر ضروری کاموں سے ہمیں خود کو بچانا ہے پورے مہینے میں دس محرم کے روزے کے علاوہ اگر ہم روزہ رکھ سکتے ہیں مزید دو چار دس پندرہ بیس تو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کی رمضان کے بعد جس مہینے کا روزہ سب سے افضل ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ افضل ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گذارنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ فیکم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن